بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے جنات اور شیعتین کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا یعنی جنات بھی نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجالاتے تھے جنات آپ کے لیے سمندر کی طے سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت امارتیں بنانے کا شوق تھا لہذا جنات آپ کے حکم پر شاندار امارتیں بنا دے جن میں سرخ و سفید نفیس قسم کے پتھر لگائے جاتے تھے اس کی ایک مثال سورة النمل میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ سلمان کے حکم پر جنات نے پانی کے حوز پر شیشے کا خوبصورت فرش لگا دیا تھا ملکہ سبا نے سمجھا کہ یہ پانی ہے حالانکہ وہ شیشے کا اندہ فرش تھا جس کے نیچے پانی تھا اور وہ بڑا نفیس اور روشن معلوم ہوتا تھا بہرحال ناظرین اگر جنات میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضر سلمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکر دیتے بلکہ بابل کے علاقے میں جنات کے گروہ سے آپ کی لڑائی بھی ہوئی ناظرین ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاتین کہا گیا وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضر سلمان علیہ السلام کتاب فرمان تو رہتے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا جو جن حضر سلمان علیہ السلام کا حکم نہیں مانتا تھا تو فرشتہ اسے سوٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا حضر سلمان علیہ السلام جنات کی طاقت کے اعتبار سے ان سے ایسے کام لیتے تھے جنہیں انسان تنہا انجام نہیں دے سکتے تھے وہ سمندروں میں غوطہ لگاتے اور سمندری دولت مونگے اور موتی وغیرہ آپ کے لیے فرہم کرتے تھے ناظرین سلمان علیہ السلام نے ایک سرکش جن کو پکڑوا کر بلایا جب وہ آپ کے دروازہ پر پہنچا تو اس نے یہ حرکت کی کہ ایک سوکھی لکڑی لے کر اپنے ہاتھ کے برابر ناب کر دیوار پر سے پھینک دی جو حضر سلمان علیہ السلام کے سامنے آ کر گری حضر سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ اس جن نے یہ حرکت کی ہے لہٰذا آپ نے حاضرین دربار سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے اس جن کی کیا غرض ہے تو سب نے انکار کیا تو حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اشارہ کیا ہے کہ اب تو جو چاہے کر جیسا کہ یہ لکڑی ہری بھری زمین سے نکلی تھی پھر سوک کر بے جان ہو گئی لہٰذا ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو بھی ایسا ہی ہو جائے گا ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا نام گندہ تھا جب آپ علیہ السلام غسل خانے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی جرادہ یا بعض روایت کے مطابق اپنی خادمہ امینہ کی حفاظت میں دے جاتے ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو سخرہ نام کا ایک شیطان جن جو آپ کا بہت مخالف تھا وہ آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی انگوٹھی کا آپ سے جدا ہونا تھا کہ تخت و تاج اور سلطنت سبھی کچھ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا سب چیزوں پر شیطان کا قبضہ ہو گیا آپ نہائیت پریشانی کے عالم میں محل سے نکل گئے اس شیطان نے چالیس دن حکومت کی اصول و ضوابط اور حکام میں تبدیلی نے علماء اور دیگر اہل دربار و اہل خانہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سلمان علیہ السلام نہیں اور اگر سلمان علیہ السلام ہی ہے تو کیا ان کا شعور و ادراک درست کام کر رہا ہے علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ تخت کے اردگرد تورات کھول کر بیٹھ گئے اور کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی شیطان جن کے چاروں جانب خدا کا کلام پڑھنے سے وہ تیزی سے بھاگ نکلا اور انگوٹھی سمندر میں بھینک دی ادھر سلمان علیہ السلام چلتے چلتے مچھروں کی بستی کی طرف جا نکلے تھے اور مچھرے کے ہاں ملازمت کر رہی دن بھر کے کام کاج کے بعد عجرت کے طور پر آپ کو دو مچھلیاں دی جاتی ایک روز آپ علیہ السلام بھوک سے بے حال ہو رہے تھے جلدی سے مچھلی صاف کرنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلائی انگوٹھی کا ملنا تھا کہ اسی لمحے پرندوں کے جن نے آ کر آپ پر سایا کر لیا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا عبام و خواست نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معذرت طلب کی بہرحال آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش جانا ناظرین ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے نیچے گہرا سمندر تھا سمندر میں خطرناک موجیں اٹھ رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو وہ پھیل گئی جنات کو سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا جب وہ واپس آئے تو بتایا کہ نیچے سمندر میں ایک موتیوں کا بنا ہوا قبہ ہے اور اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے آپ نے حکم دیا کہ اس کو باہر لے کر آؤ جنات اس کو سمندر سے نکال لائے اور حضرت کے سامنے رکھ دیا جس کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی جس سے قبہ کا دروازہ کھل گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے قبہ کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا جو اللہ پاک کی عبادت کر رہا تھا حضرت نے اس نوجوان سے پوچھا تم فرشتے ہو یا جن ہو اس نے کہا نہ میں فرشتہ ہوں نہ جن بلکہ میں انسان ہوں حضرت نے سوال کیا اس قبہ میں تمہیں کھانا وغیرہ کیسے ملتا ہے نوجوان نے کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پتھر سے ایک درخت نکلتا ہے اس درخت پر ایسا پھل لگتا ہے جس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے میں وہ پھل کھا لیتا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ درخت خود ہی غائب ہو جاتا ہے پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں اس میں دن اور رات کا کیسے پتا چلتا ہے تو نوجوان نے عرض کیا حضرت مجھے یہ بزرگی اپنی ماں کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے میں اپنی بوڑی ماں کو کمر پر اٹھائے رکھتا تھا اور وہ میرے لیے یہ دعا مانگتی تھی اے میرے معبود تو اس کو نیک بخت بنا میرے مرنے کے بعد اس کو ایسی جگہ پر ٹھہرا جو نہ زمین میں ہو نہ ہی آسمان میں ہو اور ماں کے فوت ہو جانے کے بعد ایک دن میں سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا تو مجھے سفید موتی کا ایک چمکدار کبہ نظر آیا جب میں اس کے قریب گیا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میں اس کے اندر چلا گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا مجھے نہیں معلوم کہ اب میں زمین میں ہوں یا آسمان میں یا پھر کھلی ہوا میں مجھے اسی میں رزق مل جاتا ہے پھر حضرت نے دعا فرمائی اور وہ کبہ سمندر میں چلا گیا ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام جیسے تخت جو تخت سلمانی کے نام سے مشہور ہے کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا یہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے آراستہ تھا جس کے درمیان یاکود کا لال تھا اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی تین ہزار کرسیاں تھیں جن پر آپ کے وزراء اور مساہبین جلوہ افروز ہوتے تھے آپ کی خواہش کے مطابق جنات اس تخت کو ہوا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے چلتے تھے اور پرندے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے تھے اور کتنی ہی مخلوقات اس تخت کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں ایک دفعہ اسی شاہانہ آب و تاب کے ساتھ تخت سلمان اڑا جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر جنگل میں ایک لکڑھارے کے موں سے بے اختیار نکل گیا سبحان اللہ آلِ دعوت کی کیا شان و شوقت ہے ہوا نے فوراں یہ آواز حضر سلمان علیہ السلام تک پہنچا دی تو آپ علیہ السلام نے تخت اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا اس لکڑھارے کے پاس چلو جب آپ علیہ السلام اس لکڑھارے کے پاس پہنچے تو لکڑھارا تھر تھر کانپنے لگا کہ نامعلوم مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا اس بجارے کو مارے خوف کے یاد ہی نہ رہا پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا سبحان اللہ آلِ دعوت کی کیا شان ہے اس کا جواب سن کر حضر سلمان علیہ السلام نے کہا تجھے لشکرِ سلمانی دیکھ کر تو رشک آیا لیکن تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ تُو نے جو سبحان اللہ کہا تھا اس کے سامنے ایسے ہزاروں لشکروں کی کوئی حیثیت نہیں تجھے معلوم بھی نہیں کہ صرف سبحان اللہ کہنے سے تجھے کتنا اونچا مقام مل گیا ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے بس اللہ نے سلمان علیہ السلام کی دعا سنی اور تمام جن پرندے کیڑے مکوڑے ہواوں کو سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہوا سلمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں اڑائے پھرتی تھی ایک دن سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا سلمان علیہ السلام کی نظر زمین پر ایک عورت پر پڑی جس کے مو پر مٹی لگی ہوئی عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا اس پاگل لڑکی سے کون شادی کرے گا یہ بات اللہ کو ناگوار گزری سلمان علیہ السلام کا تخت جب سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ سے اتری اور پانی میں جا گئی بس انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا کہ پرندے کیڑے مکوڑے جننات ہوا ہر چیز ہی حضرت سلمان علیہ السلام کی شخصیت سے نواقف ہو گئی آہستہ آہستہ سلمان علیہ السلام کا تخت زمین پر آنے لگا حضرت سلمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے جب وہ جنات کو حکم دیتے تو وہ ان کی بات نہ سنتے وہ پرندوں کو حکم دیتے وہ ان کی بات نہ سنتے وہ ہوا کو حکم دیتے تھے وہ ان کی بات نہ سنتی حضرت سلمان علیہ السلام کچھ دن تک بہت پریشان رہے پھر انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے انہوں نے اپنے تخت پر بیٹھ کر عورت کو حقیر سمجھا حضر سلمان علیہ السلام اس عورت کو ڈھونڈنے نکل پڑے کہ میں اس سے معافی ماغوں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا حضر سلمان علیہ السلام کچھ دن تک اس عورت کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملی ایک دن حضر سلمان علیہ السلام کو بھوک لگی وہ سمندر پر گئے مچھلیاں پکڑنے وہاں انہیں وہ عورت نظر آئیں حضر سلمان علیہ السلام نے بڑے عدب سے ہاتھ جوڑ کر اس عورت سے معافی مانگی اور کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا تم راضی ہو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا وہ پاگل عورت مسکرائی اور بولی کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے حضر سلمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی اور دونوں خوش خوش رہنے لگے پھر ایک دن حضر سلمان علیہ السلام اس سمندر پر مچھلی پکڑنے آئے کہ کچھ مچھےروں نے ایک مچھلی پکڑی جو چمک رہی تھی وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے جب اس مچھلی کو کاتا تو اس میں حضر سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی حضر سلمان علیہ السلام نے جلدی سے وہ انگوٹھی اپنی انگلی پر پہن لی اللہ کے کرم سے اللہ نے ساری مخلوقات کو سلمان علیہ السلام کے دوبارہ تابع کر دیا ہوا آپ کے تابع ہو گئی جنات آپ کے تابع ہو گئے پرندے آپ کے تابع ہو گئے کیڑے مکوڑے آپ کے تابع ہو گئے حضر سلمان علیہ السلام کا تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا جب آپ اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل یہ ہے کہ وہ اس کی مخلوق میں عیب تلاش کرے یا کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق بہتر بنائے اور ہمیں انسانیت کی قدر کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین